مرد آباد ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تھوڑے دن پہلے تو یہاں پر یہ ایک ایجیٹیشن چل رہا ہے وومن سمینگ کی طرف سے اے آئی ایم کی ہمارے ساتھ جاویر حسینی جی یہاں پر موجود ہیں جو کہ اے آئی ایم آئی ایم وومن سمینگ کی سپوک پرسن ہے اور انچارج بھی یہاں پر ہیں آر ایسن سنگھ کے خلاف کافی سارا بولا گیا اور کافی بڑا احتجاج الحمدللہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود اس کا بھی میمورینڈم دیا گیا تھا لیکن حاصل کیا ہے آج ایک چار دن سے ایک سونو ڈانگرا نام کی میں تو اس کو عورت بھی نہیں کہوں گی عورت کے نام پہ دھبا ہے ایسے لوگ اور یہ خبیس کی بچی ایک لائیو ویڈیو اپلوڈ کر کے فیس بک پر ووٹس ایپ پر اور پتہ نہیں اور جتنے بھی ایویلیبل سوشل میڈیا پورٹلز ہیں اس کے اوپر پچھلے چار دن سے چل رہا ہے یہ اور اس میں اس نے اتنی غستاخی کی ہے کہ بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ جو سوور کے بچے خبیس کے بچے جو ہیں نام مراد لوگ یہ لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں یہ کسی دھرم یا مذہب کے کھیکے دار نہیں ہیں نہ یہ ماننے والے ہیں میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی میرا سوال سی 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 سے ہے سائیبر کرائم سیل ہے ان لوگوں کو میں سوال کرتی ہوں کیا ان لوگوں کے ریڈار میں یہ لوگ کیوں نہیں آتے سی بی آئی سے سوال کرتی ہوں کی ان لوگوں کو تک پہنچنا ان کے بس میں کیوں نہیں ہے میں پولیس والوں سے سوال کرتی ہوں کی ایسے لوگوں تک یہ لوگ دھونڈ کے کیوں نہیں لاسکتے تو اس کا ڈائریکٹ میسیج یہ جاتا ہے کی یہ لوگ انڈر پروٹیکشن کام کر رہے ہیں کہ جس دن ایک مسلمان مومن بن کے کھڑا ہو جائے گا تو خدا کی خسم کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی اور اور غور سے سنو کہ بے شک بہت کم ہیں ہم مگر الحمدللہ بہت دم ہیں ہم میں مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں تیرے مذہب کو گالی دوں اور تیرا مذہب یہ اجازت تجھے نہیں دیتا کہ تُو میرے مذہب کو گالی دے مولا حسین نے اسلام بچانے کے لیے اپنا سر کٹا دیا تھا کیا ہم ان اسلام کو بچانے کے لیے ان رہبر کے خلاف اگر بولا جا رہا ہے تو ہم کیا ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے یہ ہر مسلمان کا کام ہے نہ کہ صرف اے آئی ایم آئی ایم سے جڑے ہوئے لوگوں کا گھر میں بیٹھے اور عورت کا کام ہے سوئے ہوئے اسلام کو جگہ دیجئے اپنے اندر اسلام کا سچا مادہ اور عشق پیدا کریے تمام مسلمانوں سے جو گلبرگا کے نہیں پورے ہندوستان کے ہے میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں ہمارا ساتھ دیجئے اور آئیے آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے اس پروٹیسٹ میں شامل ہو جائیے اور اپنے عشق کا عاشقی کا ثبوت دیجئے شکریہ تو میرے آخا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا بلکہ ساری امت کے لیے ساری انسانیت کے لیے ساری مخلوق کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو جو ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں تو ذرا سوچئے ان کے بارے میں صرف مسلمان ہی اس بارے میں آواز نہ اٹھائیں بلکہ ہمارے آخا کے بارے میں ہندو مسلمان سے کہ عیسائی سارے لوگ آواز اٹھائیں کہ ایک ایسی ہستی جس کو اللہ نے ساری مخلوق کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان کے بارے میں اگر گستاخی کر رہے ہیں تو ساری دنیا اس پر آواز اٹھائے میرا یہ کہنا ہے کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں وقت ختم ہوتا چلا جائے گا زندگی ختم ہوں گی لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوں گی محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے مآقیر الدعمانانی الحمدللہ رب العالمین